کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں الیکشن کے ٹائم کے اوپر جو کافی کنسرنگ ہے انتخابات کے التوا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک غیر جمہوری سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں اور سپریم کورٹ کی آخری ججمنٹ کے بعد جس میں فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس اتر منیلا نے فورٹی ون پیج کا اضافی نوٹ دیا انہوں نے تو اس بات کی اوپر مہر لگائی تھی کہ یہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تاخیر ہوئی تو یہ غیر آئینی فیل ہوگا آئین توڑنے کے مترادف ہوگا عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہوگا اس کے باوجود خبر یہ چل دی ہے کہ انتخابات میں التوا ہوگا کہے کون رہا ہے سنیا ذرا دکھائیے گا ہم نے بھی اپیل کیا الیکشن کمیشن میں چونکہ مجھے تو ٹائم چاہیے کیونکہ نئی پارٹی بنی تو پھر اس مصوبے میں یا ملک میں دے ایسی جگہیں جہاں برباری ہوگی آمن آمان کا مسئلہ ہمارے ہائی کورٹ سوات کی فیصلہ ہے کہ جب حلقہ بندیہ کمپلیٹ ہو جائے تو چار مہینے کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ نئے حلقہ بنتا ہے نئے علاقہ آتا ہے تو اس کو تو ٹائم ملنا چاہیے کہ وہاں پر اپنی کمپین کرے محنت کرے تو اس پر ہم نے ایک ریڈ لائر کی ہے باقی فیصلہ عدالت کا اگر عدالت شاہد یہ اس کو آگے کر دے اگر عدالت نہیں مانے گی تو آٹ فروری کیوں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی قانون سازی ہونی چاہیے اور یقینی بنایا جانا چاہیے کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ذلئی حکومت ذہی حکومت شہری حکومت بلدیاتی حکومت مقامی حکومتیں انٹیکٹ نہ ہو اس وقت تک عام انتخابات ممکن نہ ہو سکیں محمود مولی صاحب آپ کا کیا خیال ہے انتخابات ہوں گے آٹ فروری کو یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات آگے جائیں نہیں میرا حال سے میں یہ کہوں گا کہ انتخابات ہونے چاہیے آٹ فروری کو اور اس کی وجہ یہ کہ مزید طول کر کے فائدہ نہیں ہے انسٹیبلیٹی آ جائے گی اور اگر آٹ فروری کو نہیں ہونے تو یہ کم سے کم پھر میں آپ کہوں گا کہ دو تین سال ہو کے لیے نہ ہو یہ دو تین مہینے چار مہینے آگے کرنا جو ہے اس ملک کے معیشت کے لیے بہت نقصان دے ہوگا یا تو اس کو تین سال اور پانچ سال کے لیے آگے کریں ابھی جیسے ایمکیوم میں ہم نے وہ اجلاس کیا تھا ہم وہاں بیٹھے تھے کہ ان لگے جیسے بلدیات کہ جب میر کا الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں میرس کے جگہ حکومتیں کی ہیں تو پھر وہی ہونا چاہیے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بھی جو ہے ایڈمیسٹر لگ جانا چاہیے وہاں پہ کوئی ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ بات تو صحیح کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جب میر کے الیکشنز ہوتے ہیں جو کہ بلدیاتی الیکشنز ہیں جو ضروری ہے جو عوام سے ڈائریکٹ انوالمنٹ ہے جب اس کے الیکشنز جو ہے آپ پانچ پانچ سال تک نہیں کرائیں گے ٹھیک ہے نا اور ایڈمیسٹر لگا کے چلائیں گے تو پھر اوپر کے الیکشنز کو لے کیوں نہیں کر سکتے تو وہی بات ہے حافظ عمدلہ صاحب سے بھی پھولتے ہیں حافظ صاحب سے بھی اس پرائیڈ لیلیں حافظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں یہ بڑا سیریس میٹر ہے پاکستان میں جمہوریہ چلانی ہے انہیں چلانی ہے جو بڑی ایک انہوں نے پتے کی اور بڑی تگری بات کی ہے لیکن وہ کانسٹویشن میں اس کی گنجائش نہیں ہو انہوں نے کہا اگر دو تین میں نہیں ہو رہے تو پھر بہتر ہے تین سے پانچ سال ہی نہ کرائیں بات ہی ختم لیکن نا جیم صاحب بات یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پہلے تو یہ اچھی میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے ڈیٹ کا اعلان کیوں نہیں ہو پا رہا لیکن جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے ایوان صدر سے ایک تاریخ پر اتفاق ہوا پہلے گیارہ فروری کی بات ہو رہی تھی پھر آٹھ فروری پر اتفاق ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ادارے سب متفق ہو گئے ایک ہی ڈیٹ پر جو آٹھ فروری ہے اب اگر اس کو آپ یہ ملتوی کیا جاتا ہے الیکشن آٹھ فروری سے تو پھر وہ آئین اتقاضہ کیا ہے یعنی کیا جواز پیش کریں گے قانونی اور آئینی یا الیکشن کمیشن یا کوئی اور کہ ہم اس جواز کی بنیاد پر ان وجوہات کی بنیاد پر الیکشن کو مرتبی کریں گے قوم کو آپ کیسے اعتماد میریں لیکن اکتوبر کے مہینے کا بیان مولانا فضل رحمان کا بیاندن کا معیشہ زیادہ اہمیت کی حامل آپ کی بات صحیح ہے مولانا صاحب نے دو باتیں کی ہے ایک معیشت کی بات کی اور ایک آمن اور سیکوریٹی کی بات کی وہ بات دونوں صحیح ہے مولانا صاحب نے جو باتیں کی یہ تو مولانا صاحب نے اکتوبر کی بات کی تھی لیکن جب تاریخ آیا آٹھ فروری کا مولانا نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ انتخابات ملتقی ہوئی لیکن آج پرویس خٹک اور خالد مقبول صدیقی ان دونوں کے بیان سے تو بعض لوگوں کی رائی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید مرضی اور منشاہ ہوگی اس لیے ان دونوں لوگوں نے بیان گونایا یہ تو معلوم ہے کہ ایم کیوم کی پارٹی ان کی دور کہاں سے ہلائی جاتی ہے اور پرویس خٹک کی اور یہ بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی پرویس خٹک کی جو پارٹی ہے کیسے بنی اور کیوں بنی کس مقصد کیلئے بنی وہ جو بات کرتے ہیں وہ بھی آپ سمجھے کہ خود نہیں بولنے زبان اس کا ہے بات کسی اور کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں پرویس خٹک کی بات ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات پر عمل ہو جائے یا اس کو بنیاد بنایا جائے اس ملک میں سیاشے پارٹیاں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں پی ام الن ہے پپرس پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام ہے یہ اور دیگر نیشنلس پارٹیاں ہیں کومپرس پارٹیاں ہیں بلوچستان اور خیبر پستنخواہ میں کوئی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو اور انتخابات ٹیم پر ہو لیکن اگر ملتوی کیا جاتا ہے اس سے میرے خیال میں عدمی استحقام میں خواہش شاہشی عدمی استحقام ہو یا معاشی عدمی استحقام ہو اس میں اور اضافہ ہوگا اس میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی بریک لے لیں اضماع بی بی سے بریک سے واپسی پر اعجاز کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک اضماع بی بی انتخابات بروقت تنکاد اور شفافیت سارا کچھ ضروری ہے بروقت کے اوپر نئے سوالات سامنے آئے ہیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے لیکن یہ ملٹیپل کورٹر سے سیملر سٹیٹمنٹس آئے ہیں تو کچھ دال میں کالا ہونے کا شبہ فوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے آپ کی پارٹی کا پی ایم ایل این کر رہا ہے دعمل کیا ہے مالک صاحب ہم بالکل فری این فیر الیکشن کی مکمل تیاری کر رہے ہیں ہمارے تو آج پارلیمنٹری بورڈ اناؤنس ہو گئے ہیں جو ٹکٹس کا فیصلہ کریں گے الیکشن سیل نے اپنے ہمارے ہر زلے کے ڈوین کے کوارڈینیٹرز مقرر کر دی ہیں جو انٹریوز کر رہے ہیں پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہمارے منشور کی تیاری تقریباً ہو چکی ہے وہ بہت جلد اناؤنس ہونے والا ہے ہم تو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری پوری تیاری الیکشن کے حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کے کسی بھی افواہ کو خاطر میں لارا جانا چاہیے جاتا کھٹک صاحب کا یہ جسٹیفیکیشن میری پارٹی چھوٹی ہے ہم جو ٹائم دیا جائے یہ تو کچھ جسٹیفیکیشن نہیں ہے موجود ہے تو پھر الیکشن کو ڈیلے کرنی کی کوئی ریزن نہیں ہوتی یہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہونے ہی نہیں دیئے گئے ایک سال جو ہے وہ شبخون مارے رکھا آتے ہی اگر انتخابات موقع کرنے کی کوشش کی رہتی ہے آزمہ بی بی تو پی ایم ایل این اس کی مخالفت کرے گی ریزسٹ کرے گی اس عمل کو جی میرا خیال ہے یس اور میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی کسی چیز اس کو فلحال سیریس لینا چاہیے موجود تو ایسی کوئی سیریس بات میں نہیں آتی لیکن اس سوالے سے جو بھی کوئی چیز ہوگی ظاہر ہے پیوارٹی لیڈیا شپ اس کو پر بتاقاعدہ طور پر جو ہے وہ لاحے عمل بھی بنائے گی اس کے اوپر پالیسی بیان بھی جاری کرے گی لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں ایسی کوئی چیز ہمارے ٹیبل پر موجود نہیں ہے اور ہم تو بہت منظب طریقے سے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آج یہ پارلیمنٹری بورڈ اناؤنس ہوئے ہیں تو ہم تو ٹکٹس دینے جا رہے ہیں آج تھرٹیت کو جو ہے ہلکا بندیاں فائنل ہو رہی ہیں اس کے بعد سکیجول جاری ہونا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی یہ باتیں کی جاری ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان کسی بھی قسم کی اب جو ہے نا وہ غیر یقینی کی دیکھیں نا سٹاک ایکسچینج ماشاءاللہ ساٹھ ہزار پہ پہنچ گئی ہے ایک ہی وجہ ہے نا فتنہ جو ہے وہ فتنہ گری نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سکون ہے پاکستان کے اندر لانگ مارچ نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر مار دو گرا دو جلا دو وہ سب نہیں ہو رہا سو پاکستان کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور وہ الیکشن کے علاوہ نہیں آ سکتی